اول ڈیج میں زیادہ تر میں فوکس کرتا ہوں جو رنگلز آتے ہیں اول ڈیج میں وہ صرف فولڈ آف سکن ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے ایک انسان کی جسے میں آپ نے تصویر سکیچ اس طرح بیان کرتا ہوں جنوبی کشمیر کے پلواما زلہ سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر لاجورہ گاؤں کے سترہ سالہ محسن فیاض کو چھ سال کی عمر سے ہی رنگوں کو ملانے اور زندگی کے مختلف رنگ بنانے کا شوق تھا اپنی نازک اور تاری انگلیوں میں آٹھ پریش پکڑنے سے پہلے محسن کریان کا استعمال کرتے ہوئے کاکز گتے اور یہاں تک کے ننگی دیواروں پر بھی اپنے مشاہدات کھینچتا تھا تاہم دوہزار اکیس کے دوران جب پوری دنیا کوویڈ نائنٹین کے کراس ہیئرز میں پھنس گئی تھی اس نوجوان پھنکار نے اپنی تمام تر توجہ اپنے پھر پر مرکوز کر دی اور آٹھ کی شکل میں استعمال ہونے والے رنگوں کے امتزاج اور دیگر مواد کو آن لائن سیکھا ان کی پینٹنگز کے گالب موضوعات میں بڑاپا مادہ کی زیادتی اور ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار لوگ ہیں محسن نے بڑاپے پر پینٹنگز کا ایک سلسلہ تیار کیا ہے جس میں لوگوں کو جکی ہوئی جلد اور ان کے آبروں اور گالوں پر گہرے کھار دکھائے گئے ہیں انہوں نے اپنی جریوں میں چھپے تجربے کے خزانے کو دکھانے کی کوشش کی ہے میرا آٹھ کی جرنی ایک کلاس روم سے سرات ہوئی تھی جہاں پر ہم کلاس میٹر پینٹنگ منا رہے تھے تب ہی میرے ایک پینٹنگ کا سچی رہی تو سب لوگوں نے وہاں پر موٹیویٹ کیا خاص کا ٹیچرز نے اور سینئرز نے کل کے نوجوان زیادہ درگز کے شکار ہو رہے ہیں تو اس چیز نے مجھے زیادہ در موٹیویٹ کیا تو زیادہ در میرا کا تھیم جو رہتا ہے وہ ڈرگز کے ریلیٹر رہتا ہے کیونکہ جو ڈرگز کا ڈرگز کا جو مزیر اثرات ہے وہ صرف ایک انڈیجوال پر نہیں ہے بلکہ ایک سوسائٹی پر بھی اس کا اثر بڑھتا ہے زونال لیول سے لے کے سٹی لیول تک کمپٹشن کی ہے تو خاص کر میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپرچنٹی دی کہ ڈیفرنٹ 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 کمپٹشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کشمیر کلچر پہ بھی بناتا ہوں اب یہ بھی ہیں کشمیر کلچر پہ بھی کشمیر کلچر پرموڈ کرنا چاہتا ہوں کوویڈ نائنٹین کے دوران تو ہمیں فری ٹائم تو مل ہی گیا تو میں نے اس ٹائم سمارٹ فونز کا یوز کیا تو یوٹیوب پر میں نے یہی سکھا کہ کون سا میٹیرل کس آٹ فارم میں یوز ہوا تو اس سے میرے آٹ فارم بہت میرے آٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بھاروی جماعت کا یہ طالب علم ان لوگوں اور آٹ سے محبت کرنے والوں کے ایک بڑے حصے تک اپنے آٹ کو پہنچانے کے لیے ظلہ اور ریاستی سطح پر نمائش مناقض کرنا چاہتا ہے ہر آٹسٹی کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک ایکزیبیشن کرے سر وہ میری یہی گزارش ہے کہ ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے یا ال جی صاحب سے کہ مجھے موقع ملنا چاہے ایک ایک ایکزیبیشن کے لیے